بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمن حملت کسوت الشتاء لے اکثر من خمسمائت طفل من قطاع غزہ المحاصر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان آج جمعت المبارک ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالی سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مظلوم بہن بھائیوں کی اے اللہ غیبی مدد فرما اور فلسطین کی جو مقدس جگہیں ہیں ان کی حفاظت خود فرما آج کے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر جو اس وقت پورا وقت آیا ہوا ہے اس کے بارے میں میں کافی ویڈیو دے چکا کہ بنگلہ دیشی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں کھانا بھیج رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ ونٹر سیزن کا آگاز ہے تو وہاں پر کپڑے بھی بھیجے جا رہے ہیں تو اسی کو لے کر کے ایک ویڈیو ہے کہ فلسطینی سپیشلیس کے اوپر کس طرح سے وہ شکریہ اس برے وقت میں جب ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کھڑا ہوا ہے ہم ان کو نہیں بھول سکتے اور اسی کے اوپر ایک ویڈیو ہے بہت شاندار یہ کلپ ہے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہمیشہ کی طرح ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکم بھی پریس کر دیں پیڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں یہ فلسطینی ہیں مولوی صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی حکومت پھر ان کے سوشل ایکٹیویسٹ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں فراز کریم صاحب نے بھی یہ ویڈیو کا بینگولی میں ترجمہ کر کے لگایا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے اور یہ فلسطینی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اسے مبارکہ بھی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بڑا کام ہے چھوٹا کام نہیں ہے اسے کے اوپر ویڈیو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں نہیں ٹری ٹو ون اینڈ کیوں بسم اللہ والحمدلہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمن حملت قسوط الشتاء لے اکثر من خمس مئت طفل من قطاع غزہ المحاصر اليوم بفضل اللہ عزوجل ننہی المرحل الاخیرہ في مدینہ رفع جنوب قطاع غزہ ضمن هذه الحملة الذي قام عليها فريق الصحف الانسان بقيادة اخینا فادي الذي حرص على ان تصل هذه الحملة الى جميع ارجاع قطاع غزہ اليوم تم الكسو بفضل اللہ عزوجل تم بفضل فاعل الخير من اہل بنقلاتش هذه البلاد الحرہ الابی والذي طالما وقفت مع اہلوه هنا المعاصرین في قطاع غزہ اصل اللہ عزوجل ان يبارک فيهم عن البسم والسرور الذي رأيناها على وجوه الاطفال وعصرهم نسأل اللہ ان نراها على وجوه اہل الخير الذين تبرعوا بسخائم وعطاهم بهذه الكسوة نبشرهم بان كسوة الاطفال والحذاء في هذه الایام يمعطف اجل الاعمال الذي حث عليها شرعنا الحنيف قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاما مسلم يکسی مسلمان عن عریق سال اللہ من حلل الجنہ قرآن کو بھیجی رہا ہے قرآن کے ساتھ ساتھ بارک اللہ في فائل الخير من برگلادش جزاها اللہ خیر الجزاء البساها اللہ من حلل الجنہ برفقت الانبیاء والشہداء والصالحین وجزاها اللہ عننا خیر الجزاء موسیقی نشكر فاعل الخير من برگلادش اللہ قدم المساعدة هادي لأطفالنا اللہ تمناله الصحة والدعم لمزید من اطفال فلسطین السلام عليكم نشكر فاعل الخير من برگلادش اللہ قسع ابني هالجاكت وهالبوت ومبارک اللہ فيه جزاكو الخير نشكر فاعل الخير اللہ تبرع لأطفالنا في الجوكاتا نشكر فاعل الخير تبرع لفت الجاكاتا وجزاها اللہ كل خير شکراً على الكسوة الحلوة مبارک اللہ نشكركم على كسوة البوت والجوكات نشكر اہل الخير اللہ تبرع لأطفالنا ویورز آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں وہ بیگز پکڑے ہوئے ہیں اور بنگلہ دیشی اس میں پتا ہے کہ جو انہوں نے مدد کا سامان بھیجائے اس میں کپڑے ہیں شوز ہیں ہر چیز ہے اس میں خوراک ہے اور وہ بیگ جب لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ بات کرتے ہیں اور بنگلہ دیشیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں بنگلہ دیش کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور یہ دیکھیں نا یہ کچھ چھوٹا کام تھوڑا ہی ہے بہت بڑا کام ہے انسانیت کے لیے کام کرنا اور پھر نورت جو کہ غزہ ہے اس کو ڈیمولش کر دیا ہے اس وقت ڈسٹروائی کر دیا ہے تباہ کر کے رکھ دیا ہے اسرائیل کی سہیونی فورسز نے اور آئے روز پر امپاری ہو رہی ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد اس وقت ہسپٹالوں میں ہیں ہسپٹل میں زیرے علاج ہیں اور میں بات کرتا ہوں وہ لڑ کھڑا رہا ہوں بہت حسیت مسلمان ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہم بول بھی نہیں رہے ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا رہے چلیں کچھ نہیں ہم صرف آواز ہی اٹھا لیں کچھ اور نہیں کر سکتے آپ کے سامنے جو وہاں ہیں جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں آخر میں وہ رکھ دیتا ہوں لیکن بنگلہ دیش بازی لے گیا اور جس طرح سے بنگلہ دیش کی ارگنائزیشن انجیوز حکومت پھر ہر انڈویجیلی اس کو دیکھیں کہ انہوں نے بھیجا ہے سامان بھیجا ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بورے وقت میں کھڑے ہو گئے ہیں اب غزہ میں اسرائیل کے مزید کئی جو ٹینک ہے نا اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ تباہ کر دیے گئے ہیں اسرائیل کے ٹینکوں کو مزید تباہ کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کے جو ٹینک ہیں ان کے اوپر راکٹ کے ذریعے ایک گولہ باری کی گئی ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچایا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں فلسطینی مضاحمت کاروں نے غزہ کی پٹی کے متعدد علاقوں میں سہیونی قابض فوج کی دراندازی کا مقابلہ کرنا جاری رکھا ہوا ہے اب دیکھیں اسرائیل کی جو فورسز ہے وہاں پر آتی ہے بمباری کرتی ہے اور فوجی بھی وہاں پر اسرائیل کے آئے ہوئے ہیں اب ان کے خلاف مضاحمت جاری ہے جھڑپیں جاری ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ فریڈم فائٹر جو گروپ ہے حماس حزب اللہ وہ ان کے ساتھ اس وقت مضاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان کے کئی ٹینکوں کو تباہ بھی کیا جا رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مضاحمت فورسز نے مزید ٹینکوں کو پوائنٹ سفر سے حملہ کر کے تباہ کر دیا یہ میں جو آپ کے سامنے ویورز خبر رکھ رہا ہوں یہ مرکز اطلاعات فلسطین کا پیج ہے وہاں سے یہ خبر ہے اور بڑے ہی اتھینٹنگ سورسز ہیں جہاں سے میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ٹھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ القصام جو برگیڈ رہے ہیں اس نے رئیم فوجی اٹھے پر بمباری کیا اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے جواب میں اشدود پر راکٹوں سے حملہ کر دیا فوجی جو ان کے اسرائیل کے فوجی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کے اوپر جو شہری جو ان کا ایریہ علاقہ ہے ان کی اوپر آبادے کے اوپر وہ بمباری کرتے ہیں وہاں کون سے دہشت کرتے ہیں وہ کون سے حماس کے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی وہ جنوسائٹ کر رہے ہیں نسل کچھ ہی کر رہے ہیں کہ ان کو ختم کریں اور یہاں پر آ کر ہم اپنا قبضہ جمائیں اور اسرائیل کا یہ حصہ بن جائے یعنی یہ ایک پلان ہے ایک منصوبہ بندی کس کی ہے امریکہ کی بھی اس کے ادر ملوث ہے یہ بیان جاری ہو گیا ہے اس کی طرف سے بھی لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ملت اسلامیہ اس کے اوپر کٹھی ہو امت مسلمہ سوری رہیلٹی کا مظاہرہ دکھائے اور پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے ادھر وائز تو کچھ نہیں ہوگا آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اور بنگلہ دیش کے بارے میں کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرح سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے دنیا بھر کو جہاں جہاں مسلمان ہیں اس کے بارے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے آواز برند کرے جتنی کس کے پاس حیثیت ہے وہ بات تو کرے نا ایمان کا آخری جو تقاضی وہ یہی ہے تو مجھے دیں اجازت جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ